جی مذر صاحب مذاکرات ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو ہر کوئی کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونا چاہیے فلال تو نہیں نظر آرہے مجھے فلال وہ وہ فضا ہی نظر نہیں آرہی اب آپ دیکھیں کہ کل پرسوں کل جو رعو فرسن والا واقعہ ہوا تھا ہوا ہے ایسے ایسے ایکموسفیر میں بظاہر تو مذاکرات نہیں نظر آتے یہ ضرور ہے کہ جو ہے چودی پرویز الائی صاحب کی رہائی جو ہے ایک ڈیر سال بعد یہ ایک اچھا اچھی ابتدا ہو سکتی ہے لیکن مذاکرات کے لیے جو ایک تو مجھے میڈییٹرز کوئی نظر نہیں آرہے ماضی میں میڈییٹرز ہوتے تھے ماضی میں رول پلے کرتے تھے بیٹھانے کے لیے اب وہ نہیں ہے اب بالکل سیدھی سیدھی پولرائیزیشن ہے سیدھی سیدھی پولرائیزیشن ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومت میں ہیں یا حکومت کے اتحادی ہیں وہ ایک طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے علائی ہیں اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے دوسری طرف جے یو آئی ہے اور کچھ اور جماعتیں ہیں تو یہ پولرائیز سوسائٹی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو جس کی رسپیکٹ دونوں طرف ہو اور وہ یہ رول پلے کرے کہ جا کے تحریک انصاف والوں سے بھی بات کرے اور حکومت سے بھی بات کرے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرے بلکہ حکومت اور ان کے درمیان ہی ہو جائے گا تو وہ وہ بہت اچھا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تو مجھے میڈییٹرز کی غیر موجودی میں مجھے کوئی بریک تھو ہوتا لگ نہیں اور بہت اہم بات کی آپ نے ادھر رکھیے گا بہت اہم بات کی حسن عیوب صاحب پروید علائی کی رہائی کے حوالے سے مدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی انہوں نے اس وقت کے ڈیپٹی سپیکر کو سامنے جو ہے وہ تشدد کروایا تھا پھر پروید علائی کے اوپر اور بھی کیسز تھے ہاتھ تو ٹوٹے جانے کا ڈراما بھی کیا تھا بعد میں جو ثابت ہوا وہ کیسے بری ہو گئے باقی کیوں نہیں بری ہو سکتے وہ کیوں باہر آگئے ہیں جی جی دائر ہے دیکھیں ان کے اوپر جو مقدمات تھے اس میں سے چند میں تو ان کا آپ تو کوٹ ریپورٹر ہیں آپ اٹماسیر دیکھتے ہیں ان میں چند کیسز کے اندر تو ان کی بریت ہو چکی ہے اور چند میں وہ زمانت ان کو منظور ہو چکی ہے تو زمانت تو ایک نیک دن ہونی ہوتی ہے اب اتنے ٹائم کے بعد کو قتل تو نہیں کیا تھا انہوں نے تو پھر اتنا ٹائم جیل میں رکھنا زیادتی تھی نہیں مختلف مقدمات تھا ایک درجن سے اوپر مقدمے ہیں تو وہ اگر دیکھا جائے تو ایک مہینہ بھی نہیں ملا ان کو ایک ایک کیس کو تو وہ ان کے کئی کیسز میں جب بریت ان کو ملی ہے تو وہ بریت میں بینکہ کوٹ ریپورٹر کہوں گا کہ وہ میرے حساب سے بریت نہیں بنتی تھی تو پروید علائی ایک سینئر پولیٹیشن ہے اب پروید علائی چیف منیسٹر رہے ہیں ادھر ڈیپٹیم پرائم منیسٹر رہے ہیں تو کیا ان کے باہر آنے سے جو میجر سوال ہے جو مین کوسچن ہے یہ ٹاکس پوسیبل ہیں مثلاً مثلاً کالی سنی تاعت کانسل کے چیئرمن صاحب زادہ حمد صاحب میرے پروگرام میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کا حامی ہوں کہ سیاسی حکومت کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے چاہیے پھر کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہر جو یعنی اچھا سیاستدان ہے جو سیاست کو سمجھتا ہے یا جو سمجھتا ہے کہ جی کشیدگی جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے وہ تو مذاکرات کا حامی ہوگا اب دیکھیں جنگوں کے فیستے بھی مذاکرات کی میز پر ہوئے ہیں ابھی مزر صاحب کہہ رہے تھے کہ رہو فحسن صاحب کے ساتھ جو واقعہ کال پیش آیا قابل مضمت ہے اس میں تو کوئی شاد نہیں اس کے بعد حالات ایسے نہیں ہیں کہ جی آپ نہیں ہو سکتے تو میں کہوں گا کہ جنگوں کے بعد بھی جب ہزاروں کی تعداد میں دونوں طرح میں لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی لوگ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں اور پھر مذاکرات کے بعد وہ نتیجہ خیز بھی ثابت ہوتے ہیں میں کہوں گا کہ مذاکرات ہونے پر چاہیئے اور پرویز الائی صاحب جیسا جا شاہ محمود قریشی صاحب جیسے بندے اگر وہ مذاکرات کی میز کی اوپر بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ ریلیف کم سے کم ایون بانی چیئرمین کے لیے بھی لے کر اٹھیں گے لیکن بانی چیئرمین کو ان پر اعتماد کرنا ہوگا وہ آج بھی سمجھتی ہیں کہ یہ ادھر میں لے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاس ویسے بیٹھے ہوئے ہیں ویسے تو فریہ ایدریس صاحبہ مجھے یاد ہے چھے اپریل کو ٹاک ہوئی تھی میڈیا کی بانی چیئرمین پی ٹی آئی خان صاحب کے ساتھ تو انہوں نے اس وقت بھی یہ خود بات کی تھی جو حسن عیوب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب تک خان صاحب ٹاکس کے لیے گو اہیڈ نہیں دیں گے ٹاکس بالکل نہیں ہو سکتی چاہے صدر مملکت وزیر آزم رانہ سناؤلہ یا جو بھی آج ہیں تو باقی ان کی پارٹی کے لوگ ان کی جو ابھی سنی تاعت کانسل ہے اس کے سربراہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو خان صاحب رکاوٹ رہیں گے یا راستہ دیں گے ٹاکس کا دیکھیں آپ دکل درست کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر کرنا چاہتے ہیں شروع سے یہ سپلٹ ہے جسے انہوں نے پارلیمنٹ سے باہر نکلنے کا ڈیسیزن لیا تھا اس اب بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا اس میں بڑی سپرانگ ریزیسٹنس آئی تھی شبکر محمود صاحب تھے دیگر لوگ تھے جن کا کہا تھا کہ پارلیمنٹ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے مسئلہ پی ٹی آئی میں یہ ہے کہ جب کوئی ایک اپوزنگ بات کرتا ہے تو پی ٹی آئی کے اپنے ہی اندر اس کے خلاف کیمپین شروع ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ ان کو پھر ان کے بارے میں اغداری کی باتیں کی جاتی ہیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں ڈیسینڈ کی اجازت تو ہے لیکن پھر ڈیسینڈ کا کمیازہ بھی مکتنا پڑتا ہے اس وقت جو پی ٹی آئی پوسٹ فیبری الیکشن آپ دیکھیں وہ ساری جو بڑے بڑے نام تھے بڑے بڑے بوچھتے وہ تو چلے گئے لیکن یہ نئی پارٹی ہے یہ ایڈیلوجیکل اس حوالے سے ہے لیکن جونئر بھی میمبرز ہیں جو کہ اتنا زیادہ کھل کر نہیں کر سکتے ریسسٹنس اپنی لیڈرشپ کے خلاف جبکہ وہ جانتے ہیں یہ الیکشن ہم صرف ایک شخص کے نام پر جیت کر رہا ہیں یہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو پتا ہے ورنہ ان کی تو کوئی اتنی زیادہ ووٹ نہیں تھا اپنے حلقوں میں سو اس کے بعد ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ سمجھائیں گے اپنے لیڈرشپ ان کی جیل میں بھی ہے ون پرسنٹ اس ٹیکنڈ ڈیسیجن وہ بھی جیل کے اندر بیٹھ کر جہاں پر ان کو شاید پول انفرمیشن نہیں مل رہی تو ایٹ ایسا میس لیکن آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ جب تک بات چیت نہیں ہوگی معاملہ آگے نہیں پڑے گا ایون اسٹابرشمنٹ کے حوالے سے بھی کہنا کہ کوئی بات ہی نہ کرے کوئی رابطہ ہی نہ رکھے یہ ایک بلکل بند گلی میں جانے والی بات ہے خود کہتے رہے ہیں خان صاحب کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اسٹابرشمنٹ سے میں نے ان کو میسیج بھیج جائے تو جب آپ کی پارٹی کے لوگ اگر کوئی رابطے میں ہیں تو آپ اس کو بند کر دینا چاہتے ہیں آئی تینک اس کو ری تینگ کرنا پڑے گا آپ ای ٹی آئی کو خود کہنا پڑے گا لیکن ایک بار میں آپ کو بتا دوں جو لوگ خاصل صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ ہمارے آفس کی باہر ہی ہوا تھا اس انٹرویوں میں جو ان نے دیا تھا وہ بڑا سپورٹ کر رہے تھے باتچیت کو وہ کہہ تھے کہ ہمیں باتچیت کرنی چاہیے ہم اور پلٹیکل پارٹی سے بات کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ حکومتی پارٹی سے باتچیت نہیں کرنا چاہتے دیگر پارٹی سے وہ بات کرنے کے لیے ریڈی ہیں شروع میں تو آپ نے دیکھا کہ ایون مولانا فضل رحمان کے حوالے سے یہی روح حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ ان سے باتچیت نہیں ہونی چاہیے اگر میں تھوڑا سا بتا دوں مولانا فضل رحمان کے حوالے سے بھی لوکلائز پولٹیکس ہے جو چیف منسٹر ہیں پارٹی کے اندر تاثر یہ ہے کہ وہ اپنے تائیں اگریکسر موڈ ڈٹنا چاہتے ہیں مولانا فضل رحمان کے خلاف پارٹی کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان سے بات کرنی چاہیے مگر لوکل پولٹیکس اتنی حاوی ہے چیف منسٹر پر ان کو لگتا ہے کہ یہ باتچیت نہیں ہونی چاہیے کچھ ان کے جو اپوزنگ سائٹ پر ہیں پی ٹی آئی کے اندر میمبرز کے پی پی کے وہ چاہتے ہیں بہت زیادہ باتچیت ہو تاکہ چیف منسٹر جو ہیں ان کو ایک قسم کا سناب ہو سو بہت زیادہ انٹرنل میٹرز ہیں پی ٹی آئی کے جس کی وجہ سے ان کی پولٹیکس کے اوپر اثر ہو رہا ہے